السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ایک اہم عنوان پر مفتگو ہونی ہے وہ عنوان یہ ہے حضرت سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو مسلم قبرستان میں درخت لگایا اب وہ درخت جو لگانے کے بعد اس میں پھل آیا ہے اور پھل نہیں بھی آیا تو اس درخت کو اگر کاتے تو پھر وہ پیسے کہاں جائیں گے اور اس پھل کا مالک کون ہے یعنی اس درخت کا اور اس پھل کا مالک کون ہے اس کی آپ وضاحت فرما دے بہار شریعت میں فتوہ عالم گیری وغیرے کے حوالے سے اور فتوہ فیض الرسول وغیرے میں یہ سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو بھی مسلم قبرستان میں عام وغیرے کا درخت لگائے گا تو اس درخت کا بھی مالک وہی ہوگا اس کا پھل بھی وہی کھائے گا اور اگر اس میں کوئی دخل اندازی دیتا ہے دخل اندازی کرتا ہے اور اگر اسے بے دخل کرتا ہے یا اسے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا یا بیچنے کی اجازت نہیں دیتا یا اس کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ حق العبد میں گرفتار ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا مستحب کے نار ہوگا کیوں کہ اس درخت لگانے والے کے حق کو وہ مار رہا ہے تو حضرت سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم قبرستان ضرور ہے لیکن جس نے وہ درخت لگایا ہے ان کی زمین ہے ہی نہیں تو بلا زمین کے پھر اب وہ کیسے مالک ہو جائے گا دراصل یہ ہے کہ اس نے جو پودے لگا ہے تو زمین اگرشہ وہ مسلم کی ہے اور یہ ظاہرین تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ درخت جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ شریعت نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اس نے جو پودے لگائے جھاڑ لگائے درخت لگائے تو چونکہ مال اس کا ہے اس لیے مالک بھی وہی ہوگا جس کا مال جس کا وہ مال ہے وہی اس کا مالک ہے تو ناظرین اکرام آپ نے سمات کر لیا اب امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائم کریں گے اور دو سنوں تک ویڈیو شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ